بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھاب زندگی اس حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں آج جی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ناخون ہمارے ہیں ان کو کاٹنے کے بارے میں ہمیں کیا کہا گیا ہے رسول کائنات اشارت فرماتے ہیں کہ ناخون کاٹنے کے سبب اس کی وجہ سے بڑے بڑے امراض بہت سے امراض بڑے ہیں جو ہمارے پاس نہیں آتے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے فراوانی ہوتی ہے اس کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کے ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان ناخون کاٹتا ہے کہا اس کی وجہ سے اگر نہ کاٹے تو نہ کاٹنے کی وجہ سے کہا ہے شیطان کو موقع مل جاتا ہے گندگی پھیلانے کا اور اگر ناخون بڑے ہوتے ہیں تو ایک عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو بھولنے کا مرض ہوتا ہے کہا یہ آرزہ آرزہ کون سا بھولنے کا نسیان کا آرزہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یعنی انسان شیطان کو بھولنے لگتا ہے یہ تو ہو گیا ناخون کاٹنے کے حوالے سے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ناخون اگر ہم کاٹ رہے ہیں تو کس دن کاٹیں کیا کسی بھی دن کاٹ لیں یا نہیں کوئی خاص دن ہے تو پہلے عموماً جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ جمعہ کا دن مشہور ہے واقعاً جمعہ کی بہت فضیلتیں ہیں اس کے ساتھ ایک دن اور ہے کہ جمعرات کہا جمعرات کو بھی ناخون کاٹنے کے فوائد ہیں اور بدھ کو بھی ناخون کاٹنا چاہیے یہ تین دن ہیں جو معصومین نے بتائے ہیں کہ ان دنوں میں ناخون کاٹیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بدھ کو ناخون کاٹتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے روایات میں ہے کہ بدھ کے دن ناخون کاٹنے سے انسان جب بدھ کو ناخون کاٹتا ہے تو خدا مندعالم اس کی نگاہوں کے قریب درد کو نہیں آنے دیتا یعنی آنکھوں میں اس کے درد نہیں ہوتا یہ تو ہے بدھ کو جمعرات کے دن بہت سی حدیثیں ہیں اس میں دو حدیث ایک پانچویں امام اور ایک چھٹے امام دونوں معصوم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی بس تھوڑے سے الفاظ ہیں مختلف حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جمعرات کے دن ناخون کاٹنے سے آنکھوں میں درد نہیں ہوتا ہے اور صرف اسی شخص کی آنکھیں نہیں بلکہ جو اس کی اولاد ہے ان کی بھی نگاہوں میں درد نہیں ہوتا یہ تو ہے جمعرات کے حوالے سے اب آئیے جمعہ کے حوالے سے جمعہ کے حوالے سے جو حدیثیں ہمارے پاس ہیں چھٹے ماہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ناخون کاٹنے سے یعنی جمعہ کے دن ناخون کاٹنے سے بہت سے امراض کے نام لیئے ہیں جیسے جوزام جیسے اندھاپن کہا کہ یہ امراض جو ہیں وہ انسان کے پاس نہیں آتے ہیں کب جمعہ کے دن ناخون کاٹنے سے اور یہاں تک جمعہ کو تاقیب کی گئی ہے کہ اگر فرض کریں ناخون مثلا بڑے نہیں ہیں تو کم سے کم جو ناخون جسے گھستے ہیں اس سے آپ رگل دے تاکہ کچھ ریزے ناخون کے جمعہ کے دن کٹ جائیں گر جائیں اور یہ فائدہ جو ہے تاکہ انسان کو جو یہ تمام امراض ہیں اس سے جو ہے انسان دور رہے یہ تو ہو گئی بات ناخون کاٹنے کی اور کس دن کاٹیں ایک حدیث اور بھی ہے کہ جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے پہنچی ہے روایت بہت طویل ہے امام فرماتے ہیں کہ شخص آیا سوال کرتا ہے کہ مولا آپ سے یہ ہم تک حدیث پہنچی ہے کہ جمعہ کے دن ناخون کٹنا چاہیے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ناخون جو ہے بہت جلدی بڑھنے والے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں ناخون بڑھ جاتے ہیں تو موسیٰ نے کہا ہے کہ پھر جمعہ کا انتظار نہ کرو کہ جمعہ آئے گا تب ناخون کٹے پتہ لگا ناخون آپ کے بہت بڑھے ہو جائیں گے یعنی آپ کسی بھی دن ناخون کٹ سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب ناخون بڑھے ہوں لیکن بہتر کیا ہے بودھ کے دن ناخون کٹیں جمعہ رات کے دن ناخون کٹیں اور جمعہ کے دن ناخون کٹیں